موسیقی سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بات کرتے ہیں تو آج کی کچھ باتیں تو سب سے پہلی بات میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ہونے والی کچھ ٹیلی فون اقرابتیں ہیں جو کہ ٹرمپ اور شاہ سلمان کے درمیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ تیل کی پرائز کو کم کریں یا پھر ملٹری جو سپورٹ مل رہی ہے امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو وہ ہم ختم کر دیں گے اور جتنے بھی انداد مل رہی ہے یا جتنے بھی سپورٹ ہے ملٹری کی طرف سے چاہے وہ ملٹری مشکے ہوں ایک ساتھ چاہے وہ ٹریننگ ہوں چاہے وہ دوسری ایسی ایکوئیمنٹ جو اسلح کے ذریعے یا دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں جو امریکہ دے رہے سعودی عرب کو وہ تمام چیزیں ختم کر جائیں گے نمبر دو جو کہ پاکستان کے لئے سب سے اچھی چیز ہے اس وقت پاکستان کے ذریعے مبادلہ جو ہے پاکستان کی جو اکناومکس کے اندر پاکستان کے جو پیسے ہیں سٹیٹ بینک کے پاس وہ ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اس میں تو یہ کافی خوشائند بات ہے کیونکہ بلکل ٹیکس پیئر نہیں ہے اتنے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے لیکن پھر بھی ایک کے وزیراعظم کی لاگ ڈاؤن نہ کرنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں کیونکہ ایک سال تک کنسٹرکشن انڈسٹری میں کافی زیادہ جو ٹیکس وصول کیا جا رہا تھا پہلے وہ ٹیکس خاتم کر دیا گیا ہے ایک سال تک کوئی ٹیکس نہیں دے گا اور کسی سے کوئی سوال جواب نہیں ہوئے گا جس کی بنیاد پر لوگ کافی سارا کنسٹرکشن انڈسٹری میں انویسٹ کر رہے ہیں جس سے آئی تینک کہ اس وقت پاکستان کی جو فورٹی سے ففٹی پرسنٹ تک یا سکٹی پرسنٹ بھی سمجھ دیجئے کنسٹرکشن انڈسٹری سے لوگ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ پینٹ والے سے لے کر چاہے وہ لکڑی والے پلمبر سے لے کر چاہے جو بھی ایسی کوئی بھی انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان سب کو فیدہ ہے چاہے وہ سی میٹ ہو چاہے جو بھی ہو اور تھرڈ بات ہم کرتے ہیں جو کہ ایک خوش آئند بات ہے وہ ہے دوبائی کی نیشنل ہیلتھ انسٹیٹوٹ کی طرف سے آج آنے والی خوش خبری وہ یہ کہ انہوں نے ایک ویکسین تیار کر لی ہے اور اس ویکسین کو لیک بھگ وہاں پر ٹرائل بھی کر دیئے گئے ہیں ٹرائل بھی شروع گیا اور سکسٹی کی قریب تقریباً ریسرچ جو ہے انہوں نے وہاں پر سکسٹیز ریسرچ کو ایک ساتھ ملا کے اس ویکسین کو تیاری کی ہے اور اس کے پر کافی پیسہ بھی خرش کیا گیا ہے لیکن آپ کو پتہ ہوئے گا کیونکہ دوبائی کی اور یو اے کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ ایسا نہ ایسا کوئی اقدام کرتی ہے کہ جس سے پوری دنیا حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں ایک چیز کے اوپر تو وہ ریسرچ میں لگے ہوئے تھا اور دوسری بات وہاں پر لاگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے دوبائی کے اندر سارے کاروبار کھولے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ کچھ ایسی ہے کہ ہمارے آج پی ایم عمران خان صاحب نے جو بیرزگار لوگوں کے لیے جو کہ لوگ بیرزگار ہوئے ہیں اس لاؤن اس کرونا ویرس کی وجہ سے ان کے لیے ایک نیا پورٹل ایشو کیا ہے جو کہ آپ کو احساس پروگرام کی اوپر ملے گی اور یہ کافی خوشائین بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ دہاڑی دار تھے یا جو بھی تھے ایسے لوگ جن کا کاروبار اس ویرس کی وجہ سے آئی میں ڈیمیج ہوا ہے اس کو تو نقصان ہوا ہے اس کے لیے اچھا اقدام ہے کہ بارہ ہزار یا پندرہ ہزار جو بھی پیسے ہیں اس کے لیے میں ایک نیکسٹ ویڈیو بنا ہوا اس میں آپ لوگوں کو پورا طریقہ کار بھی سمجھا ہوں گا کہ کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر وہ انشاءاللہ میں کل جو نیکسٹ ویڈیو بنا ہوں گا اس کے اندر میں آپ کو کمپلیٹلی بتا دوں گا اس کے بعد جو آنے والی کچھ ریسرچ ہے آج چینہ کی بھی ایک کمپنی نے ریسرچ میں ثابت کر دیا کیونکہ انہوں نے بندروں کے اوپر جو ہے پہلے ان لوگوں نے چھوئے کہ اوپر ریسرچ کی اس کے بعد بندر کے اوپر ریسرچ کی وہ کے کامیاب ہوئی ٹرائل میں اور آنے قریب انشاءاللہ سب سے پہلے چینہ ہی اس کو جہاں تک سورسز کہہ رہی ہے اس کو وہ کر دے گی دنیا کے اندر اور لانچ کر دے گی ویکسین سب کو دے گی لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہی ملے گا کیونکہ پاکستان ان کا دوست ہے اور انہوں نے پہلے بھی ٹرائل کے لیے ویکسین دی ہے ان کی کمپنی نے اور پرمیشن دی ہے تاکہ آپ ٹرائل کر سکے اپنے لوگوں کے اوپر نیشنل ہنسٹوٹ آف پاکستان کو ڈاکٹر اکرم صاحب کو تو اسی طرح انشاءاللہ اور بھی اس میں پراغرس چلے گی لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ویار کی جو ریاست تھی وہ کافی حد سے زیادہ متاثر ہوئی ہے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ کیسز ایک ریاست میں ہیں جو کہ کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے اس پرونو ویرس سے لیکن وہاں پہ بھی ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ وہ لوگ ڈاؤن ہٹا دیں گے اور کاروبار کھول دیں گے کیونکہ پوری دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ اکنابک کرائسز کافی حد تک بڑھ چکا ہے کافی لوگ بے رزگار ہو چکے ہیں دنیا میں اس وقت لگ بھگ جو اس میں پاکستان کے اندر جو تھے ہیں تقریباً دس کروڑ تک لوگ جہنا بے رزگار ہو چکے ہیں تو اس سے کافی نقصان بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اور آمان اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں ہمیشہ بری خبر میں بھی نہیں رہنا چاہیے اچھی خبریں بھی آنے شروع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ہمیشہ امید میں رہے اور اپنا خیال رکھیں سٹے ہوم سٹے سیف انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تینک یو اللہ حافظ